بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ صبح و شام دو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونا چاہتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو خانس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ میں رات کے وقت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے آج رات فرشتے نے کیا کیا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے کسی کی آہٹ گھر میں محسوس ہوئی میں گھبرا کر باہر نکلا تو سامنے حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے تھے اور وہ کہنے لگے میری ساری رات آپ کے انتظار میں گزر گئی آپ کے کمرے میں کہیں سے کتہ آ گیا ہے اس لیے میں اندر نہیں آ سکتا کیونکہ ہم لوگ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی کتہ کوئی جنبی یا کوئی تصویر اور مورتی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا شرف مجھے ایک ایسے وقت میں حاصل ہوتا تھا جو مخلوق میں میرے علاوہ کسی کو حاصل نہ ہو سکا میں روزانہ سہری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور سلام کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانس کر مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرماتے تھے ایک مرتبہ میں رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور حسب عادت سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حسن رکو میں خود ہی باہر آ رہا ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے فرمایا نہیں میں نے پوچھا تو پھر کل گزشتہ رات آپ نے مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کی فرمایا مجھے اپنے حجرے میں کسی چیز کی آرٹھ محسوس ہوئی میں نے پوچھا کون ہے آواز آئی کہ میں جبریل ہوں میں نے انہیں اندر آنے کے لئے کہا تو وہ کہنے لگے نہیں آپ ہی باہر تشریف لائیے جب میں باہر آیا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جب تک گھر میں رہے گی کوئی فرشتہ بھی گھر میں داخل نہ ہوگا میں نے کہا جبریل مجھے تو ایسی کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ جا کر اچھی طرح دیکھئے میں نے گھر کھول کر دیکھا تو وہاں کتے کے ایک چھوٹے سے بچے کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز نہیں ملی جس سے حسن کھیل رہے تھے چنانچہ میں نے آ کر ان سے یہی کہا کہ مجھے تو کتے کے ایک چھوٹے سے پلے کے علاوہ کچھ نہیں ملا اس پر انہوں نے کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی گھر میں جب تک رہیں گی اس وقت تک رحمت کا کوئی فرشتہ وہاں داخل نہ ہوگا کتہ جنبی آدمی یا کسی جاندار کی تصویر موسیقی موسیقی موسیقی